پہلے میری اچھرے میں دکان تھی چار پئیوں کی بان کی وہ ایک دم میرا کاروبار ختم ہوا حالات بہت کافی خراب ہو گئے تو پھر میرے دوز نے مشروع دیئے کہ ٹھیلہ لگا لو مجھے ساتھ ہوا کہ غربت بغیر پیسے سے کیا سکتا ہے پھر مجھے ایک شوق بڑھا گیا اب میرا کام چل پڑا تو میں لوگوں کو بھی کھلاتا رہا ہوں سر شام جب اپنے ٹھیلے کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں چالیس سے پچاس پیالیں اللہ کی راہ میں فی سبی اللہ لوگوں کو کھلاتے ہیں دروشی پڑھتا رہتا ہوں بغاتا رہتا ہوں اس کی برکت سے دال گیا دیکھا بچ جاتا ہے اسلام علیکم ناظرین اچھرے کی باتیں کے ساتھ آپ کا میزبان علیہ ملطیب اس وقت موجود ہے چوک بابا اتار میں اور یہاں پہ میں یہ کھڑا ہوں سپیشل مدنی دالچاولولی ایک بائی صاحب کے پاس یہاں پہ میں اس وقت سے کھڑا ہوں کہ یہ سر شام جب اپنے ٹھیلے کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں چالیس سے پچاس جی ہاں ایک دو تین نہیں چالیس سے پچاس پیالیں اللہ کی راہ میں فی سبی اللہ لوگوں کو کھلاتے ہیں ان کا یہ سلسلہ کب سے جاری ہو ساری ہے یہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ٹھیلہ لگا رہے ہیں یہ ساری تلسیلات ہم ان سے جانیں گے تو آئیے ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام جناب یہ جو آپ اللہ کی راہ میں فیس بھی لیلہ پچاس سے ساٹھ پیالے لوگوں کو بانٹھتے ہیں ڈیلی آگے یہ کہ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں نہیں کچھ مخیر حضرات میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس کے بعد میں اپنے خوش اپنے پاس سے بھی کرتا ہوں پیسے مل کے کام چل رہا ہے تو یہ کب سے چل رہی ہے سلسلہ یہ تقریباً دو سال ہونے والے ہیں یہ کام چل رہا ہے پہلے میری چھرے میں دکان تھی چار پئیوں کی بان کی اچھا وہ ایک دن میرا کاروبار ختم ہوا حالات بہت کافی خراب ہو گئے تو بھی میری دو دنے مشکلہ دیا کہ ٹھیلہ لگا لو کچھ دیکھ ڈیڑھ سال میں نے بہت مشکل میں گھرکہ گزارہ کیا پھر مجھے ساتھ ہو گئے گروبت بغیر پیسے سے خیات ہو گیا پھر مجھے شوق بڑھا گیا اب میرا کام چل پڑا تو میں لوگوں کو بھی کھلاتا ہوں یہ بڑا اچھا آپ کا خیال ہے کہ میرا کام چل گیا ہے ہاں جی مجھے شوق بھی چلنا چاہیے ہاں جی تو آگے کوئی بھی آئے میں اسے انکار نہیں کرتا کب وہ چار ساٹھ پہلے پورے ہو بھی چاہتے ہیں اس کے بعد بھی آجوں تو کھلا دیتا ہوں اس سے پہرے آٹ دس لوگوں کو کھلا دا تھا کب سے کسی بھائی نے بھی رہا تھا تاون کیا دو سال ہو گئے تقریبا یہ بلا ناگا کام چل رہا ہے تو آپ کی بونی بڑی اچھی ہو جاتی بسم اللہ کام کا سلسلہ کیسے چلتا ہے کہاں کاتے رہتے ہیں میرا کام بھی چلتا رہتا ہے دال چاول کے سپیشل ٹائم آپ کا شام کوئی ہے سبا کے ٹائم نہیں نہیں سبا کے ٹائم کیوں کام کرتے ہیں نہیں سبا کے ٹائم ان کی تیاری میں لگا رہا تھا اچھا میں سارے کام خود ہی کرتا ہوں میرے دارے لے پر نہیں ہے کوئی کی تو آپ نے بتایا ہے دو سال سے تو یہ سلسلہ آپ نے شروع کی ہے لوگوں کو فی سبی للا دینے کا لیکن یہ دال چاول لگانے کا سسلہ کب سے جاری ساری ہے یہ مجھے تقریباً چوبی سال ہونے والے ہیں اچھا ایک دو ماہ بعد ہو جائیں گا چوبی سال تو کوئی خاص طریقہ ہے آپ کی دال پکانے کا بھی نہیں عام طریقہ یہ ہے بہت دروشری پڑھتا رہتا ہوں پکاتا رہتا ہوں اس کی برکت سے دال کا دائکہ بن جاتا ہے تاکہ اور خاص چیز کوئی نہیں ہے کوئی سب سے خاص ہے آپ کا انٹرویو ڈیلی پاکستان اور اردو پوائنٹ پہ بھی ہو چکا ہے بہت سے لوگ آپ کو جانتے بھی ہیں اور آپ اچھرے کے چوب باباتار میں یہ سٹول لگاتے ہیں آپ کی ریڈی کا نام کے لیے سے سپیشل مدنی دال چاول تو یہاں تک مہنچنے کے لیے آپ کو یہ آسان سا طریقہ بتائیں لوگ آپ تک مہنچیں یہ نزدیک ایز ایٹ ایف سی مشہور دکان ہے مردد اس میرے پیچھے میزان بینک ہے سامنے یو بیال بینک ہے در میں کھڑا ہوں کہ میڈیا کا دور ہے ہر ایک کو سنسیشن مل جاتی آپ کی ویڈیو ہم نے دیکھی اردو پوائنٹ پہ ایک ہفتے بعد ہی آپ کی ویڈیو ہم نے دیکھی ڈیلی پاکستان پہ تو وہ ملینز پہ ویڈیو گئی لوگوں نے بڑی تریب کی آپ کی سخاوت پہ آپ کی نیک دلی پہ میں یہ پوچھتے جاؤں گا اس ویڈیو کا دیکھ کے کافی لوگوں نے کچھ رابطہ کیا ہاں جی کافی مشہور لوگ میرے گاہ بڑھے ہیں کسٹمر کافی بڑھے ہیں اسی علاقے کے تھے کچھ دور سے بھی آئے ہیں ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی آپ کے پاس آئے ہیں ہماری دکان دریبی اس سے پہلے سے زیادہ بڑھ گئی بہت شکریہ آپ کا اسی طرح کام کرتے رہے انشاءاللہ لوگوں کو یہ جو کھانے پینے کا سلسلہ ہے فری والا یہ جاری ساری رکھیں انشاءاللہ ہماری بھی یہ درخواست ہے کہ ان کی دکان چوک بابا اتار میں یہ میزان بینک ہے اور یو بیل بینک کے درمیان میں ہیں چوک بابا اتار میں اگر آپ تعاون کچھ کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا اور ایسے لوگوں کی جو یہ کاوش ہے یہ چھوٹی سی کاوش بہت بڑی ایک ایک نیکی ہے اپنے میزبان کو اجازت دیجئے شکریہ موسیقی